ندیم کو کبوتروں سے پچپن سے ہی بہت لگاؤ تھا اسکون سے واپس آتے ہی وہ چھت پر چڑ جاتا چار منزلہ مکان کی چھت سے جب بہت سارے کبوتر اڑتے تو اس کی گردن فخر سے اکڑ جاتی دادی نے ندیم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کبوتر بازی وقت کی پربادی ہے اور پرندوں پر ظلم مگر وہ نہیں مانا اس کا جواب تھا یہ اس کا مشغلہ ہے کوئی کرکٹ کھیلتا ہے کوئی کتابیں پڑتا ہے میں کبوتر اڑاتا ہوں یہ ظلم کیوں کر ہوا میں وقت پر انہیں دانہ ڈالتا ہوں پیسے بھی خرچ کرتا ہوں گرمی سردی سے ان کی حفاظت کرتا ہوں اگر بیمار ہو جائیں تو انہیں دوا دیتا ہوں اس نے اپنے ہری پپو کے دو بہت قیمتی کبوتر پکڑ لیے تھے جس نے کھلن کھلا چیلنج دے رکھا تھا کہ جو اس کے کبوتر پکڑے گا وہ دس ہزار روپے انعام کا حق دار قرار پائے گا سارے کبوتر باز یہ کارنامہ سرانجام دینے پر ندیم کو مبارک بات دے رہے تھے ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا ہوں دادی اس کے دلائے سن کر کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو جاتی اس دن وہ بہت خوش تھا وہ پپو کے دونوں کبوتر تھامے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب اس کا پاو پھسلا اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے تو بچا لیا مگر ایک کبوتر اس کے خاصل نکل گیا اس نے کبوتر کے پر پانے ہوئے تھے مگر وہ ناجہ نے کیسے اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا ندیم کی سانس اس کی حلق میں اٹک گئی اگر وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا تو اس کی بہت سبکی ہوتی اس نے قریب بڑا بانس بہت احتیاط سے اٹھایا جس کے ایک سرے پر جان بدہ ہوا تھا کبوتر نے خطرہ بانگ لیا وہ اڑ کر قریب ہی بجلی کے کھمبے پر جا بیٹھا وہ اب بھی ندیم کی پہنچ میں تھا اس نے ہاتھ میں پکڑے کبوتر کو پنجرے کے اندر پھیکا اور پوری توجہ فرار ہونے والے کبوتر پر مرگوز کر لی وہ جھک کر آگے بڑھا بہت پورتی سے دیوار پر چڑ گیا اس نے پاس کھمائیا داکہ کبوتر جال میں پس جائے پاس بجلی کے تار سے ٹکرایا کرنٹ کے شدید چھٹکے نے اس کے ہوش آواز چھین لیے وہ نیچے گرتا چلا گیا کبوتر پکڑنے کے دھن میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ پاس پارش کی وجہ سے گینہ ہو گیا ہے ندیم جب ہوش میں آیا تو خوف اور حیرت سے اپنے پر پھڑ پڑا کر رہ گیا وہ ایک کبوتر کا روپ دھار چکا تھا وہ اس وقت کسی انجان جگہ پر تھا مقرب کا اندھیرہ چھا رہا تھا ایک لڑکے نے اسے اور باقی کبوتروں کو ایک تاریخ کابک میں بند کر دیا جہاں ہر جانب غنازت تھی چھوٹے چھوٹے کیلے اس کے پروں سے چمٹ گئے ہاتھ تو تھے نہیں دوسرے کبوتروں کی طرح اس نے بھی یہاں ہاں چونچ سے کھجانا شروع کر دیا جب کھجا کھجا کر بے حال ہو گیا تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے کبوتر سے بولا کتنا غلیز انسان ہے کم وقت دربا ہی صاف کر دیتا اس کبوتر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا ابھی چار مہینے پہلے ہی تو اس نے صفائی کی ہے یہ پھر بھی باقیوں سے اچھا ہے سال میں دو بار صفائی کرتا ہے میں پہلے جہاں تھا اس کبوتر باز نے تو کبھی ہمارے پنجرے میں چھاکنے کی زہمت بھی نہیں کی ندیم کو یاد آیا وہ بھی تو سال میں ایک دو بار ہی صفائی کرتا تھا اسے شدید بھوک لگ رہی تھی اسے یاد آیا کبوتر باز عموماً دن میں ایک بار ہی کبوتروں کو دانہ ٹالتے ہیں ان کے خیال میں وہ اس طرح چس رہتے ہیں اب اسے انتظار کرنا تھا دو پہر کے بعد اس لڑکے نے انہیں باہر نکالا اب وہ کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اڑنے پر مجبور کر رہا تھا وہ سب بھوکے پیاسے تھے ان میں سے کسی کا دل اڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا مگر وہ جانتے تھے اڑان بھرنے کے بعد ہی انہیں دانہ ملے گا اس نے بھی دوسرے کبوتروں کے ساتھ اڑان بھری وہاں دو اور ٹوریاں بھی اڑ رہی تھی تھوڑی دیر وہ سب اکٹھا ہو کر اڑنے لگے جب وہ جدا ہوئے تو ندیم کی سمجھ میں نہ آیا اس کی ٹوری کونسی ہے لیکن جلد ہی سے قریبی چھت پر دانہ پانی نظر آیا اس کے ساتھے کبوتر اسی چھت پر اترے وہ بھی بھوک سے بے قرار ہو کر دانے کے جانب بڑھا تب ہی ایک جان اس پر آ گرا وہ جو کوئی بھی تھا اس نے بہت بے دردی سے اسے ہاتھوں میں چکر لیا کیچی دے کر اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس شخص نے اس کے پر کاٹے اور پنجرے میں بند کر دیا اس نے گھٹرگون گھٹرگون کر کے خوب احتجاج کیا مگر کبوتر باز کب اس قسم کے احتجاج پر کان دھرتے ہیں ایک بڑے کبوتر نے اسے مشورہ دیا کہ جب تک پر نہ آ جائے پنجرے سے باہر نہ نکلے وہاں ایک خوفناک بلہ پہلے بھی پاس ساتھ کبوتر ہڑپ کر چکا تھا جس بے احتیاطی سے اس کے پر کاٹے گئے تھے اس کا اندازہ تھا انہیں دوبارہ اگنے میں چالیس پینتانیس دن تو لگیں گے ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ کبوتر اڑنا پائے اور اس جگہ کو اپنا گھر تسلیم کر کے پچھلی جگہ کو بھول جائے دو دن بعد وہ شخص آیا ندیم اور اس جیسے تین پر کٹے کبوتروں کو ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈالا اور انہیں سائیکل پر کر چل پڑا اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ اس سے فروخت بھی کیا جا سکتا تھا وہ لوگوں کے کبوتر پکڑ کر انہیں بیچ دیتا تھا وہ اب ایک خستہ حال دکان کے ایک پرانے پنجرے میں بیٹھا کسی کہاں کے انتظار میں تھا اس سے یقین تھا اگر چند دن وہ ایسے ہی رہا تو مر جائے گا خریدار آتے دکاندار بہت بے دردی سے اسے تھامتا اور ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے کبھی پر کھینچتے کبھی چوچ کھول کر زبان دیکھتے بھاوتاو کرتے باتنا بنتی تو دکاندار اسے دوبارہ پنجرے میں پھیک دیتا خدا خدا کر کے ایک کبوتر باز نے اسے خرید لیا اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اپنی چھت کو یاد رکھے گا کبھی دوسری کی چھت پر نہیں بیٹھے گا مالک اس کی وفاداری سے بہت خوش تھا وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا ایک دن صبح ہی صبح اس کا مالک پنجرے میں گھس آیا اور اسے پکڑ کر ایک کھیلے میں ڈال دیا ندیم کا تو خلق خوش ہو گیا وہ شاید اسے بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا موٹر سائیکل پر وہ ایک ویران جگہ پر پہنچا جب اس نے ندیم کو تھیلے سے نکالا تو اس نے دیکھا کہ وہاں دوسرے کبوتر باز اپنا اپنا کبوتر ہاتھوں میں لیے کڑے ہیں وہ ایک گہری ساس لے کر رہ گیا اس کی وفاداری دیکھ کر اس کا مالک اسے کبوتر بازی کے مقابلے میں لے آیا تھا اس کی وفاداری دیکھ کر اس کا مالک اسے کبوتر بازی کے مقابلے میں لے آیا تھا ان تمام کبوتروں میں سے جو پہلے اپنی چھت پر سب سے پہلے پہنچ جاتا وہ فاتح ہوتا مقابلی کا آگاز ہوا اسے اس کے مالک نے چھوڑ دیا تھا فضاء میں ایک گھوٹ چکر کٹ کر وہ تیزی سے ایک سمت میں اُڑنے لگا راستے میں جڑا دینے والی لوسے اس کا سامنا تھا پیاس سے اس کا پرا خالت مگر وہ اُڑا جا رہا تھا اچانک اسے ایک چیل نظر آئی جو بلکل اس کے سر پر مڑنا رہی تھی چیل کی تیز نظر اس پر پڑ چکی تھی اس نے ایک گھوٹہ لگایا اور اپنے نوکیل پنچوں میں ندیم کو چکر لیا وہ در سے چلا اٹھا اسی وقت اسے اپنی دادی کی آواز آئی جو اس کے والد کو پرا رہی تھی ارے چلدی آؤ ندیم ہوش میں آ گیا ہے اس کی چیک سن کر سب اس کے اردگرد اکٹا ہو گئے وہ کئی روز سے اسپتال میں بے ہوش پڑا تھا سب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اس نے جس کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا سب نے کہا کہ وہ محض ایک ڈراؤنا خواب تھا